الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى علیہ وصحبہ ومن وعلى اما بات یہود کی تاریخ کے بعد ان کے ہم نے مسادر اور ان کے ہاں جو موتور کتابیں ہیں اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ یہود کے پاس جو ہے ان مسادر اور ان ماخص کی کوئی سند نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے اور یہ محرف ہیں تحریف شدہ ہیں اور اس تحریف شدہ ہونے کی ہم نے تاریخی اعتبار سے اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ ان کے پاس نہیں رہی اور ان کے بقول خود ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ بنی سائیر یعنی رحباہم بن سلیمان کے زمانے کے اندر بما ان کے گمراہوں کے سب بٹک گئے تھے اور یعنی بد پرستی اور ان چیزوں کی طرف چلے گئے تھے خود یہ اس چیز کا اطراف کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہم بذنی اللہ قرآن سے اور اسی طرح ان کی کتابوں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ مسادر بدلے ہوئے اور تحریف شدہ ہیں اور ان کے اندر تحریف ہوئی ہے اور اس کی دلیل مختلف امور ہیں جن کو انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ذکر کریں گے تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں یعنی صاحب ظاہر ہے کہ جب یہود کا ایک فرقہ ایک گروہ ان کا ان میں سے بعض کو لیتا ہے بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو بعض کو لے رہے ہیں بعض کو چھوڑ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو منند اللہ اللہ کی طرف سے نہیں مانتے اس کو صحیح نہیں مانتے اسی طرح جس کو دوسرا گروہ لے رہا ہے پہلا اس کو نہیں لے رہا تو صاحب ظاہر ہے کہ وہ اس کو غلط مانتے ہیں تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ یہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو مسادر ہیں اور جو ماخذ ہیں یہ کوئی ایتھینٹک نہیں ہے یہ کوئی یعنی مستند نہیں ہے کہ ان کی کوئی سند ہو اور یہ خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ وہ بعد میں لکھی گئی چیزیں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کو نہیں لکھوایا چلیے اب وہ چیزیں کہ جو اس کی دلیل ہیں کہ یہ کتابیں محرف شدہ ہیں تحریف شدہ ہیں اس میں قرآن کریم سے ہم پہلے دلائل پڑھتے ہیں کہ تورات اور اس کے علاوہ انجیل بھی اسی طرح یہ تحریف شدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہود کی اپنی کتاب میں تحریف کرنے کو ذکر کیا ہے جس میں چند ایک آیات ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس بات کا تمہ اور لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ایمان لائیں یعنی مومن ہو جائیں اور حال یہ ہے اور ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنتا پھر وہ اس میں تحریف کر دیتے بدل دیتے اسے اس کے ما قلوہ جو انہوں نے اس میں سے سمجھا اس حال میں کہ وہ جاننے والے ہوتے یعنی اگر نادانی میں انجانے میں اگر ایسا ہو جائے یہ تو ایک علاق بات ہے لیکن وہ جانتے ہوئے ایسا کرتے تھے اس کا مطلب یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بدل دیتے اس میں تحریف کر دیتے تو یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ یہود نے تورات میں مکمل آپ سمجھ لیں کہ اسرار سے جانتے ہوئے تحریف کی ہے اور قصدن ایسا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بول میں یا غلطی میں ایسا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے پس علاقت ہے ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر وہ کہتے ہیں تاکہ وہ اس کے بدلے میں خریدیں تماناں قیمت قلیلاں بہت تھوڑی اس میں بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ اور اس چیز کا بیان ہے کہ وہ تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرح منصوب کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں بقاعدہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور دنیا اور شہرت اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یعنی دنیاوی حقیق چیزیں اس کے بدلے میں وہ لے کر آیات کو بیچا کرتے تھے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے لوگوں کو رازی اور خوش کرنے کے لئے وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفْرِيقَنْيَرْ صاف زرے کہ یہ ان کے عوام تو نہیں کرتے تھے ان کے پادری اور ان کے راہے اور یہی لوگ بڑے جو ہیں وہ کرتے تھے اس طرح اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس بات کی طرح بشارہ کیا ہے اتخذوا احباراہم ورباناہم اربابا من دون اللہ تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے تھے وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفْرِيقَنْيَلْوْنَا عَلْسِنَتَهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے عَلْوْنَا عَلْسِنَتَهُمْ کہ جو اپنی زبانوں کو مرودتے ہیں بالکتابی کتاب کے ساتھ یعنی کتاب کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم اسے سمجھو کتاب میں سے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ اور وہ کتاب میں سے آنا کے نہیں ہے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اللہ کے اور وہ اللہ تعالیٰ پر جوٹ بانتے ہیں اس حال میں کہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں یعنی قصدن یہ ایسا عمل کرتے ہیں اب یہ جو آیات ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اس بات کی واضح دلیل ہیں انہوں نے کتاب اللہ میں وہ کچھ داخل کیا جو اس میں سے نہ تھا اور اسے لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دیتے تھے اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ پر بہتان اور اللہ تعالیٰ پر جوٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من انزل الكتاب اے نبی فرما دیجئے کہ کون ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اللہ دی وہ کتاب جا ابی موسیٰ جسے موسیٰ لے کر آئے نوراں وہدن جو کہ لوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی تجالونہو کاراتیسا تم اسے چند کاغذ اور چند ورک بناتے ہو یعنی تم نے وہ معمولی سی اللہ تعالیٰ نے تو بہت زیادہ تعلیمات اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری اس کے اندر تورات کی جو آیات ہیں جو احکام ہیں وہ اللہ نے اتارے تھے لیکن تم تو لوگوں کے سامنے جو ظاہر کرتے ہو کہ یہ تورات ہے یہ تو چند ورکے ہیں یہ چند ورکے ہیں باقی کہاں گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی کچھ حیثہ تمہارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر بھی کچھ خیر کی باتیں ہیں لیکن تم اس کو چھپاتے ہو اور تم جو چھپاتے ہو وہ اس سے بہت زیادہ ہیں مطلب یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے سکھایا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھایا صاحب ظاہرے تمہیں اور تمہارے باقیدات کو یہ مطلب ہے قول اللہ نبی فرما دیجئے کہ اللہ نے سب کچھ سکھایا ہے یعنی وَاُوا الْلِمْتُمْ اور سکھائے گئے ماہ وہ چیز لَمْ تَعْلَمُوا جُو تم نہیں جانتے تھے اَنْتُمْ تُمْ وَلَا عَبَاؤُمْ قول اللہ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اسی نے سب کچھ سکھایا ہے سُمْ مَذَرْهُمْ فِي قَوْضِهِمْ يَا لَعْبُونْ اے نبی پھر چھوڑ دیجئے ان کو فِي قَوْضِهِمْ ان کے جو باس مباسے اور ان کی جو فضول باتیں ہیں فضولیات کے اندر یا لعبون کہ وہ اس میں کھیلتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی کی پکڑ اور اللہ تعالی کا عذاب آجائے اور یہ استدراج ہے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سَنَ اسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ پانچمیں آیت فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِتَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا يُحَرِّفُونَ الْقَلِيمَانْ مُوَعْدِهِ اس میں بھی محل شاہد يُحَرِّفُونَ الْقَلِيمَانْ مُوَعْدِهِ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے وَنَسُوْحَلْظَ مِمْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ تو یہ آیت بھی اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ اس میں انہوں نے دورات میں تحریف کی ہے متعدد اور قرآن کریم کی آیات ہیں جو اس بات پہ شاہد اور دلیل ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی نے جو ان سے آہد کیا تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا اور انہوں نے کیا کیا اپنے کفر اور پساد اور دنیا میں دلچسپی کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے ان کی طرف کتاب کا حصہ اتارا تھا اسے بلا دیا ان لوگوں نے اور بلانے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دی حتیٰ کہ وہ اگیار کے ہاتھوں میں چلا گیا وہ حصہ لکھا ہوا اور اگیار نے اس میں جو چاہا اس کے اندر تبدیلی کر دی اور اس کے اندر جو ان کا دل کیا انہوں نے اس میں شامل کر دیا اور انہوں نے بعد میں جو ان کو ٹوٹی پوٹی باتیں ملی انہوں نے وہ اٹھا کر اس کو اللہ تعالی کی طرف منصوب کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب کر دیا اور یہ حقیقت میں خیانت تھی اچھا یہ تو ہم نے قرآن کریم سے یہ عبارتیں دیں اور آیات دیں جس سے پتا چلتا ہے کہ تورات موجودہ جو اس وقت یہود کے پاس ہے یہ تحریف شدہ ہے ہم انشاءاللہ جب انجیل کی بات کریں گے تو وہاں نصارہ کے تعارف کے اندر وہاں انشاءاللہ ہم انجیل پہ بھی بات کریں گے یہ فیلال ہمارا موضوع تورات ہے تو قرآن متعدد مقامات پر شہادت دیتا ہے کہ یہ تورات محرف ہے تحریف شدہ ہے ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی یعنی جو بائبل ہے اس کے اندر بھی بقاعدہ اس بات کی آپ سمجھنے کے شہادتیں موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تورات تحریف شدہ ہے مثال کے طور پر تقریباً قریب قریب عارت ہے صفر ارمیہ میں صفر ارمیہ میں یہ بات موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کیسے تم اپنے آپ کو حکمہ کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رب کی شریعت ہمارے پاس ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جسے لکھنے والوں کے جھوٹے کلم نے گھڑا ہے جسے لکھنے والوں کے جھوٹے کلم نے گھڑا ہے اب یہ صفر ارمیہ کے اندر موجود ہے یہود کا اپنا دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نبی کی کلام ہے جو ان کے گمان کے مطابق اہد انحراف میں ان کی طرف بیجا گیا تھا یعنی جب یہود وہ حق کی راہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بٹک گئے گمراہ ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بیجا تھا اس نبی نے یہ بات کی تھی اس نبی نے یہ بات کی تھی کہ کیسے تم اپنے آپ کو حکمہ کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ رب کی شریعت ہمارے پاس ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جسے لکھنے والوں کے جھوٹے کلم نے گھڑا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ بقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کی اور بھی باتیں بعض ایسی ملتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تورات جو ہے وہ تحریف شدہ ہے اچھا مزید اس کی مثالیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تورات سے تو مثالیں بھی ہمیں مل جائیں گی ایک نہیں بلکہ بی سیوں بھی نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو تورات کے اندر مل جائیں گی جس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ یہ تورات جو ہے یہ تحریف شدہ ہے چند ایک مثالیں ہم یہاں پڑھتے ہیں مثلا سب سے پہلی دلیل کہ ازفار جو ہیں یعنی کتب ان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے اس وقت یہود و نصارہ کے پاس تورات آہدہ قدیم کے تین مشہور نسخیں آہدہ قدیم کے تین مشہور نسخیں ہیں کاپیز ہیں انہیں تین نسخوں سے آگے اس کے تراجم بھی ہیں یعنی ان کے جو انہی تین نسخیں ان کے آگے جو ہے وہ یہی تین نسخوں کے تراجم بھی ہوئے ہیں اب وہ نسخیں کون سے ہیں اور آپ دیکھیں ان کے اندر جو اسفار ہیں ان اسفار اور کتابوں کی تعداد کتنی ہے آپ ذرا دیکھتے جائیں ابرانی یا ابری نسخہ یہ پہلا نسخہ ہے زیادہ تر یہی نسخہ یہود و نصارہ کے جو پروٹسن جس کو بروتستان فرقے کے ہاں یعنی آپ سمجھیں کہ یہ دو پروٹسن یا پھر اس کو بروتستان لفظ بولا جاتا ہے یہ اس فرقے کی طرف یہ منصوب ہے اور ان کے ہاں یہ نسخہ زیادہ مقبول ہے اور مطبر بھی سمجھا جاتا ہے ایک نسخہ تو یہ ہے ہم آگے اس پہ ان کی بات کریں گے کہ ان کے آگے اسفار کتنے ہیں تو یہ یہود یہود بھی مانتے ہیں اسے اور نصارہ میں سے جو بروتستان تھے ہیں یہ بھی اس کو مانتے ہیں ایک نسخہ یونانی یا یونینی بھی کہتے ہیں یونانی بھی کہتے ہیں تو یہ یونینی نسخہ جو ہے یہ یہودی اس کو نہیں مانتے اب یہ صرف نصارہ میں سے جو کیتولک ہیں اور آرثورکس ان کے ہاں یہ مطبر ہیں اور اسے وہ سبعینیاں بھی کہتے ہیں اسے وہ سبعینیاں بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد سامری نسخہ ہے یہ نسخہ یہود میں سے سامریین کے ہاں مقبول ہے اور مطبر سمجھا جاتا ہے اب اگر ہمیں نسخوں کے اسفار کا ہم اگر تقابل کریں ان کا آپس میں مقارنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسفار بھی ایک نہیں ان کے اندر آگئے اسفار بھی مختلف ہیں مثلا جو عبرانی نسخہ ہے عبرانی نسخہ اس میں انتالیس اسفار ہیں جبکہ یونینی نسخہ جو ہے یونانی اس کے اندر چھالیس ہیں پورٹی سکس ہیں اور سامری نسخہ میں صرف پانچ اسفار موسیٰ ہیں پانچ اسفار موسیٰ ہیں اور پانچ اسفار موسیٰ کون سے ہیں کوئی آپ میں سے یاد دیا نہیں کروائے گا پانچ اسفار موسیٰ جو مشہور ہم نے پڑے تھے کچھ یاد ہے ایک آدھا ان میں سے اسفار خمسہ جن کو ہم نے کہا تھا صفر تکوین صفر عادت صفر تسنیہ صفر خروج اور صفر لاویین ہم نے اس پر مقیدہ بات کی تھی یہ پانچ اسفار ہیں صرف سامری نسخے کے اندر یہ ہیں اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر تو یہ ان کے بقول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اتنا زیادہ فرق کیوں ہیں اتنا زیادہ فرق کیوں ہیں آپ دیکھیں کہاں انتالیس کہاں چھالیس اور کہاں دونوں کے مقابلے میں صرف پانچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں زیادہ ہیں چھالیس ہیں اب یا تو وہ زیادہ ہیں یعنی اپنی طرف سے انہوں نے شامل کی ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں اور باقی غلط ہیں یا پھر سارے ہی غلط ہیں کیونکہ اگر کتاب اللہ ہوتی تو اس میں کبھی اتنا زیادہ اختلاف نہ ہوتا ہمارے قرآن کریم کو دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی فرق نہیں ہے صورتوں میں ایک صورت میں بھی فرق نہیں ہے ایک سو چودہ صورتوں پر امت کا اجماع ہے ایک سو چودہ صورتوں پر امت کا اجماع ہے کوئی کسی قسم کا ایسا دعویٰ موجود نہیں ہے سوائے رافضہ کے ان کو آلو سنہ میں اور امت مسلمہ میں ہم تو شمار یعنی اس اطبال سے نہیں کرتے اگر ان میں سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا الگ مصف ہے اور یہ مصف تو تحریف شدہ ہے صاحب زیادہ جو قرآن کے تحریف شدہ ہونے کے قائل ہیں اس کو ہم امت میں شمار ہی نہیں کریں گے ان میں سے جو قائل ہیں اس کے اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا فرق یہ کیا ہمیں بتاتا ہے کس طرح اشارہ کرتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے اچھا اس کے بعد پھر ان تینوں نسخوں کے اندر یعنی عبرانی نسخہ یونینی نسخہ اور سامری نسخہ ان تینوں کے اندر پھر آپس میں جو معلومات ہیں اس میں بھی ان کے اختلاف پایا جاتا ہے معلومات بھی آپس میں ٹکراتی ہیں اور صرف تینوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کی معلومات بھی اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں یعنی آپ کوئی نسخہ اٹھا لیں اس نسخے کے اندر معلومات جو درج ہیں وہ آپس پہ ٹکرا رہی ہیں یعنی اسی نسخیں کے ساتھ اس کا شروع والا عصہ آخر والا عصہ کو ٹکرا رہا ہے آخر والا شروع والے کو درمیان والا شروع اور آخر دونوں کو ٹکرا رہا ہے یہ بات اس کے اندر موجود ہے تو اگر ہم ان تینوں نسخوں میں موجود معلومات کا آپس میں اگر ہم مقارنہ کریں یعنی تقابل کریں تو اس سے بھی بہت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے مثلا چند ایک مثالیں ہم پڑھتے ہیں اس میں سے بطور مثال کے اب ان میں موجود نوح علیہ السلام تک بنی آدم کی عمروں کے جو عدد میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے یعنی عمروں کی تعداد میں عدد میں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی عمر اور ان کی تخلیق اور تحفہان نوح علیہ السلام کے درمیانی فاصلے کی مدت میں بہت بڑا فرق ہے یعنی صاحب جہرے کے انہوں نے یہ معلومات ذکر کی ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کی عمر کتنی کی پھر تخلیق اور پھر تحفہان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ کتنا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے معلومات ذکر کی ہیں جیسے ہم نے اس دن پڑا تھا مثلاً آدم علیہ السلام کی اگر عمر کی بات کریں تو ان کا پہلا بیٹا ہوا جب ان کا پہلا بیٹا ہوا تو کہتے ہیں ایک نسخے میں ابری نسخے میں ایک سو تیس سال کا ذکر ہے سامری میں بھی ایک سو تیس کا ہے یونانی میں دو سو تیس کا ہے اب یہ بھی فرق ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تحفہانِ نو میں فاصلہ کتنا تھا اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ابری نسخے کے اندر جو ہے وہ سولہ سو چھپن ہے سولہ سو چھپن ایک آزار چھے سو چھپن ہے سامری نسخہ جو ہے سامری نسخے کے اندر ایک آزار تین سو سات ہیں ایک آزار تین سو سات سال کا فاصلہ ہے اور یونینی نسخے کے اندر جو ہے دو آزار دو سو باسٹھ کا فاصلہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے تو کلام اللہ کے اندر اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ خبر کے اندر ایسا تعرض نہیں ہو سکتا خبر کے اندر ایسا تعرض نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں نسخ ہو سکتا ہے اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ منصوب ہو گیا بعد میں علاقہ کم تو ایسی بات نہیں ہے اخبار کے اندر نسخ نہیں ہوتا اخبار کے اندر قصص اور واقعات کے اندر نسخ نہیں ہوتا قرآن کریم کی بیجین آیات میں نسخ ہوا ہے اس میں کہیں خبر کے اندر یا نسخ کے اندر آسوری قصص کے اندر واقعات کے اندر کبھی نسخ نہیں ہوا اور نہ یہ کیونکہ اخبار اور قصص واقعات کے اندر نسخ یہ حقیقت میں قائل کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے یہ حقیقت میں قائل کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے شریعت کے فقی احکام کے اندر یعنی جو لوگوں سے مکلفین سے متعلق ہیں ان کے اندر نسخ ہو سکتا ہے ناصخ منصوح کی بحث جو ہے وہ قصص اور اخبار نہیں وہ احکام ہیں وہ احکام ہیں احکام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت بالغہ سے بندوں کے حالات بدلنے کے ساتھ بندوں کے زمانہ بدلنے کے ساتھ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تخفیف نازل کر دیتا ہے اس میں ترمین کر دیتا ہے اور یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے نہ کہ اللہ تعالی کے ناقص علم ہونے کی ناؤزباللہ دلیل ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے یہود بھی یہی کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں اسی طرح اس میں کہیں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو ہر جنس میں سے جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیا اگر ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی بہت بڑا تعرض ہے کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیا اور کہیں سات مذکر اور سات مونس کا ذکر ہے یعنی اس میں بھی بہت واضح طور پر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے صفر تقویم اس کی ایک جگہ میں ہے یعنی موسیٰ اور حارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود سرداروں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا دوسری جگہ ایک انہوں نے صرف کلام کی ہے دیکھا نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک خبر ہے اور خبر کے اندر اتنا بڑا تعرض یعنی صفر تقویم کے اندر موجود ہے ایک جگہ کہ حارون علیہ السلام موسیٰ اور ان کے ساتھ جو سردار وہ لے کر گئے تھے انہوں نے اللہ سے کلام بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے اور دوسری جگہ کیا ہے صرف کلام کی ہے دیکھا نہیں ہے صرف کلام کی ہے دیکھا نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی ہے لیکن کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا قرآن تو یہی کہتا ہے تو سال جارہ کے حق تو وہی ہوگا اسلام کا کلام کرنا لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا حرون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ غلط ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ تحریک شدہ ہے تیسی بات یہ ہے کہ نسخوں میں ایسے ایسے اضافے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعنی موسیٰ علیہ سلام نے کہا اپنی قوم کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہے مثل مثال کے طور پر کتاب کے اول سے آخر تک جگہ جگہ لکھا ہے رب نے موسیٰ سے کہا رب نے موسیٰ سے کہا تو اب یہ جگہ جگہ رب نے موسیٰ سے کہا اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب کر کے اللہ کی طرف منصوب کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مقالمہ ہے یہ مقالمہ کتاب کے اندر تو اس طرح نہیں نہ آسکتا بعد والی کوئی کتاب پہلے والی نبی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بکتہو ہوئے اس کو نکل کیا جا سکتا ہے لیکن اسی وقت کہ اندر زمانے کی اندر ہی یہ بات ہو کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا اور اللہ نے موسیٰ سے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باتیں بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب کر دی گئیں کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے پس پلان سر زمین میں موسیٰ علیہ السلام رب کے فرمان کے مطابق وفات پا گئے آپ لکھئے آپ دیکھئے ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو نزول تو ختم ہو گیا نا وہی ختم ہو گئی تو اب یہ کیسے وہی ہو سکتی ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے پلان سر زمین میں ان کی وفات ہو گئی اس کا ملک یہ کہ یہ جب یہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں اور آج تک کوئی انسان بھی ان کی قبر کو نہ دیکھ سکا یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن میں یہ صحابہ لکھ دیتے یہ لکھ دیتے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ابو بکر کی خلافت کے اندر اور خلیفہ کے تعیون کے اندر اختلاف ہوا پھر ابو بکر صدی کی خلافت پر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی علیہ السلام کو دفن کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا کہ آپ کو بقی میں دفن کیا جائے یا آپ کو گھر میں دفن کیا جائے اب یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اس کو ذکر کرتے قرآن میں تو صاحب جائے رہے ہیں کہ لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ شامل کر لی جس سے پتا چلتا ہے کہ اور بھی کئی چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں اور وہ اس کا جو ہے وہ حصہ اصل کتاب کا نہیں ہے اچھا اسی طرح جو تحریف شدہ طورات ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی صفات کاملہ کا مالک ہے اور صفات کاملہ سے محصوف ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تقدیس کی ہے آپ کو تمام قسم کے نقائص ریوب سے منزع اور پاک قرار دیا ہے سبحان رب کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اسی طرح سبحانکا لا علم لنا پرشتوں نے بھی کہا سبحانکا لا علم لنا اللہ کے کمال علم کو بیان کیا اسی طرح کئی اور جگہ جو ہے سبحانہ وتعالی اما یشرکون اسی طرح اما یصفون متعدد مقامات پہ جب آتا ہے سبحان تو سبحان کا بتا ہے کیا معنی ہے سبحان کا معنی یہ ہے کہ تمام قسم کی کمال کی صفات اللہ کے لئے ہیں اور تین چیزوں کی اللہ تعالی سے نفی ہیں ایک اس کی طرف کسی تنقیز کی اس کی طرف کسی نقص کی نفی یہ لازم ہے اسی طرح اس کی جو اس کی طرف کسی عیب کی نفی کسی عیب کی کسی نقص کی نفی یا پھر اس کی صفات مصبتہ میں کسی کمال کی نفی یہ بھی حقیقت میں جو ہے وہ اللہ تعالی سے اس کی نفی کی جائے گی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے لیکن اس کو محدود کر دے اس کو محدود کر دے یا اس کے سننے کا ایسی تعویل کرے جیسے متقلمین نے کی ہے کہ اللہ تعالی کے سننے سے مراد اس کے فرشتوں کا لکھنا ہے یا اللہ تعالی کے یاد سے مراد اس کی قوت اور اس کی طاقت ہے اس طرح کی اگر انسان تعویلات کرتا ہے تو حقیقت میں یہ منکر ہے حقیقت میں یہ معطل ہے یعنی صفات کی تعتیل کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات اور اسما کے باب میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسماعِ حسنہ اور صفاتِ اُلعہ سے موصوب ہے اللہ تعالی کی طرف ہر وہ چیز منصوب کی جائے گی جس کا اس بات اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے یا اس کے رسول نے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں کیا ہے اور ہر اس چیز کی اللہ تعالی سے نفی کی جائے گی جس کی اللہ تعالی نے خود اپنے آپ سے نفی کی ہے یا اس کے رسول نے اللہ تعالی سے جو ہے وہ نفی کی ہے تو قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے نام ان میں کمال ہے حسن ہے تین طرح کا حسن ہے اللہ تعالی کے اسماع میں اس آیت سے اگر ہم یہ اخص کریں تو تین طرح کا حسن ہے اللہ کے ناموں میں ایک لفظی حسن ہے ایک مانوی حسن ہے اور تیسا صفات کا حسن ہے صفات کا حسن ہے کہ اللہ تعالی کے اسماع ان میں بعض ناموں میں ایک صفت اور بعض میں ایک سے زیادہ صفات پائی جاتی ہیں اور یہ صفات در حقیقت اللہ کا تعارف ہے یہ اسماع اور یہ صفات در حقیقت اللہ تعالی کا تعارف ہیں اور جن چیزوں کو بھی ہم اللہ کے حق میں ثابت کریں گے اس کی دلیل ہونا ضروری ہے قرآن سے یا سنت سے اس وجہ سے ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو جدید فلاسفہ ہیں جدید دانشوار ہیں جدید سکالرز ہیں جدید جو آپ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو پڑے لکھے سمجھنے والے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی منطقی عبارتیں استعمال کرتے ہیں ایسی یعنی اجنبی قسم کی عبارتیں اللہ کے حق میں استعمال کرتے ہیں اُت سے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم گریز کریں گے ہم اللہ تعالی کا جب تعرف کروائیں گے تو ہم ان الفاظ سے کروائیں گے جو الفاظ کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہم اللہ تعالی کا تعرف ان الفاظ سے نہیں کروائیں گے کہ جو الفاظ کتاب و سنت میں موجود نہیں اس وجہ سے علماء نے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کے بارے میں بھی علماء نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام لفظ اللہ ہر زبان میں بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو ہمیں اللہ ہی کہنا چاہیے ہمیں خدا نہیں کہنا چاہیے اسی طرح مثلا گارڈ ہے اب اس طرح کے جو الفاظ ہیں اب اللہ انگلیش میں بھی لکھا جاتا ہے اور پڑا جاتا ہے اور وہ جانتے ہیں سارے اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماع و صفات جب اللہ کا تعرف کروائیں گے تو ہم اللہ کے لیے شریع الفاظ استعمال کریں گے جو فلاسفہ کی طرف سے اجاد کردہ ہیں مثلا اللہ کو علت کہنا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ بلہ علت ہے زمانے کی علت کا کیا معنی ہے ریزن یعنی زمانے کے وجود میں آنے چیزوں کے وجود میں آنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے اس کا اس میں اثر نہیں ہے تو یہ تو ایک فضول بات ہے یعنی اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ ایک علت اور وجہ ہے زمانے کے وجود میں آنے کی لیکن اس کا اثر نہیں یعنی اثر کمانا ہی کہ اس میں کوئی نعوذ بلہ کوئی اس کی قدرت نہیں ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلہ صفات سے معتل کر دینا ہے نا اس کی تاتیل کرنا ہے اس کی عقمتوں کا انکار کرنا ہے اور یہ حقیقت میں انکار ہے اللہ کے وجود کا اور یہ حقیقت میں انکار ہے اس فلسفے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں ہے ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں حدیث میں جسم کا ذکر ہی نہیں آیا ہم ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا مراد ہے ہم تو استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی اجنبی انسان یا کوئی جاہل اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ استعلاح استعمال کرتا ہے یہ طرح کہ اللہ کا جسم نہیں ہے یا جسم ہے تو ہم کہیں گے تمہاری جسم سے کیا مراد اگر تو تم جسم سے مراد یہ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ نے قرآن و حدیث میں ذکر کی ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں تو تمہاری مراد بھی باطل ہیں اور تمہارا لفظ بھی باطل ہے اس کو بدلو اگر وہ کہے کہ نہیں میری مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جسم اس طرح نہیں جیسے انسانوں کا جسم ہے تو ہم کہیں گے بات تمہاری ٹھیک ہے مراد تمہاری ٹھیک ہے لیکن لفظ بدلو اللہ کے حق میں لفظ جسم کا نہ اس بات میں استعمال ہو سکتا ہے نہ نفی میں استعمال ہو سکتا ہے آپ میری بات سمجھیں گہرائی کے اندر جا کا طرح اس کو دیکھیں ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہ جو الفاظ نہ اللہ نے کیے ہیں نہ اس کے رسول نے کیے ہیں وہ کیوں جائز نہیں ہیں اس وجہ سے جائز نہیں ہیں کہ وہ غیر مسلمانوں کی طرف سے ایجاد کرتا ہے غیر اسلامی زبانوں میں وہ وارد ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں ان کا پیچھے عدف کیا ہے اب حسن صاحب جارے کئی ایسے خبیص لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں ایسی استعلاحات استعمال کرتے ہیں جس میں باطل نظریات ہوتے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا اس استعلاح کو استعمال کرنے سے کیا مراد تو اگر وہ صحیح مراد لے رہا ہو تو ہم کہیں کہ مراد تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ بدلو اللہ کے لئے اس طرح تعرف نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو کہو کہ اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ کا جسم ہے نہ ہم اس بات کر سکتے نہ نفی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حق اور باطل دونوں کو شامل ہیں تو تمام وہ عبارتیں تمام وہ استعلاحات تمام وہ الفاظ جو حق اور باطل دونوں کو شامل ہوں ان کا اللہ کے حق میں اس بات جائز نہیں ہے اللہ کے حق میں ان کا استعمال جائز نہیں اگر کوئی غیر مسلمان کرے یا کوئی جاہل کرے تو ہم اس سے اس کا مانا پوچھیں گے ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کہتا ہے اللہ کا جسم نہیں تو آپ سیدھا نہ کہہ دیں نہیں بلکل ٹھیک ہے نہیں اگر کوئی بندہ کہہ اللہ کا جسم ہے آپ چھپ کریئے نہ کہہ دیں کہ ہاں ہے نہیں نہ ہم اس بات کریں گے نہ ہم نفی کریں گے ہم کہیں گے آپ کی مراد کیا ہے آپ کی مراد کیا ہے دیکھیں اہلِ باطل ہمیشہ اہلِ حق سے اس طرح کی چیزیں اس طرح منواتے ہیں وہ ایسی اسطلاحات اجنبی لے کر آتے ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہوتے یا ہماری مراد وہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے فلان عالم کے سامنے یہ اسطلاح استعمال کی وہ چھپ کر رہا اس نے تو کوئی انکار نہیں کیا اچھا جب اس نے انکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ جائز ہے ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں جو زمانہ الفاظ ہیں ان کا استعمال نہیں ہوگا عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ کے حق میں ہم ان کا استعمال کریں گے لہٰذا جسم کا نہ تو اللہ نے اس بات کیا ہے اور نہ اللہ نے نفی کیا ہے نہ ہم اس بات کریں گے نہ نفی کریں گے ہاں اگر کوئی ہمارے سامنے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے تمہاری کیا مراد ہے اگر مراد صحیح لے رہا ہو ہم کہیں کہ تمہاری مراد صحیح ہے لیکن اپنے اس لفظ کو بدلو اللہ کے حق میں اس کا استعمال درست اور صحیح نہیں اسی طرح مثلا کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہم کہیں گے تمہاری اس جہت سے کیا مراد اگر تو تم یہ مراد لیتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہتِ علوہ میں نہیں اللہ تعالیٰ جہتِ علوہ میں بلندی میں نہیں تو پھر تمہاری استعلا بھی باطل ہے اور تمہاری مراد بھی باطل ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہت میں نہیں اس کا معنی اور میری مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوقات میں نہیں ہے یعنی جیسے مخلوقات کسی چیز کے اندر گیری ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی چیز محیط ہوتی ہے ایسے اللہ کو بھی شاید آسمان محیط ہے یا کوئی چیز محیط ہے تو یہ میری مراد ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہاری مراد ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محیط نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ جو اسطلع استعمال کر رہے ہو کہ اللہ کیسی جہت میں نہیں ہے یہ غلط ہے کیونکہ اصل میں یہ جہت میں نہ ہونے کی اسطلع یہ متقلمین نے اجارت کی اللہ تعالیٰ کی صفتِ علوؑ کا انکار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفتِ علوؑ کا انکار کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور بلند ہیں تمام مخلوقات سے اس کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترم استعمال کی کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں اس وجہ سے بات سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت کو تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہوگا اچھا جی کیوں نہیں ہوگا کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت اور اللہ کا دیدار ہوگا پھر ہمیں جہت ماننی پڑے گی اور جہت مانیں گے تو جسم ثابت کرنا پڑے گا اور جسم ثابت کر دیں گے تو تشبیل آزم آئے گی بندوں سے لہذا ہم نہ تو جسم مانتے ہیں نہ ہم جہت مانتے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے وہ پھر رویت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ رویت کو ثابت کرنا لازم ہے کہ ہم اس کے لیے جہت کو ثابت کریں اور جہت کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ جسم کو بھی ثابت کریں گے جسم ہے جس کو دیکھا جائے گا اور جسم ثابت کریں گے تو تشبیل آزم آئے گی ہم کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو تب ہے نا کہ جب تم تشمید ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیاس کرو مخلوق پر تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یعنی ہم کیاس نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو تو پھر یہ ذہن کے اندر کیفیات لانے کی کیا زورت ہے پھر یہ لئی سا کمیس لیشے اللہ نے اپنی سما اپنی بسر کا اس بات کیا ہے میں سمی اور بصیر ہوں لیکن اس سے پہلے اللہ نے نفی کو مقدم کیا ہے اللہ کی مثل نہیں یعنی تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ وہم نہ جائے کہ شاید اللہ کا سمی ہونا بندے کے سمی ہونے کی طرح ہے اللہ کا بصیر ہونا اللہ نے پہلے وہم کو دور کیا ہے اس کی مثل کوئی نہیں وہ سمی اور بصیر اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے چلیئے بات لمبی ہوگی ہے اس پہ تو یہ میں نے تمہیند اس وجہ سے بیان کی ہے کہ کسی بھی قسم کا ذرہ بھی نقص اللہ کی طرف منصوب کرنا عیب نقص یا کمال میں کوئی نقص ثابت کرنا یہ بھی جائز نہیں مثلا اللہ تعالی سنتا تو ہے لیکن بندہ اس کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی لیمٹ تیہ کر دے کہ جی فلان فلان حد تک سنتا ہے اس کے بعد نہیں سنتا جیسے بندہ ہے تو یہ تو تشمیل آزم آگی نا اللہ تعالی سنتا ہے لیکن کمال سنتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے اللہ دیکھتا ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے اللہ جانتا ہے اس کے علم کی کوئی حد بندی نہیں ہے اس وجہ سے والاول والآخر والظاہر والباطن یہ چاروں نام جو اللہ تعالیٰ کہیں یہ اسمائے متقابلہ ہیں یہ اسمائے متقابلہ ہیں جو مقابل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر اول کہیں گے تو لازم ہے کہ آخر بھی کہیں اگر ظاہر کہیں گے تو لازم ہے کہ باطن بھی کہیں بعض نے کہا اول اور آخر کہیں تو لازم ہے الظاہر والباطن بھی کہیں اور ظاہر والباطن کہیں تو لازم ہے الاول والآخر بھی کہے کیونکہ اول کا معنی آخر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ کہے کہ صرف اللہ اول ہے آخر نہیں اس کا ملکہ یہ کہ اول تو ہے لیکن آخر تک نہیں رہے گا سب سے آخر میں وہ ذات باقی نہیں رہے گی اگر ظاہر میں کہیں تو باطن میں ہم چیزوں کا احاطہ کرنے والا پھر کون ہے تو لازم ہے کہ ان اسمائے متقابلہ کو اکٹھا ثابت کیا جائے اس وجہ سے قرآن کریم میں اکٹھے آئے والاول والآخر والظاہر والباطن یہ الگ لگ ان کا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ طرح کو خالی الاول کہہ دیا جائے اور آخر کو چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں اس طرح معنی پورا ہی نہیں ہوتا کمال بھی اس طرح پورا نہیں ہوتا اللہ کی صفات میں کمال تب پورا ہوگا جب ہم کہیں گے الاول والآخر الظاہر والباطن علماء کہتے ہیں الاول والآخر جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کا احاطہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو زمانے کے اعتبار سے بھی محیط ہے اور الظاہر والباطن یہ مکان اور جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالی کا ہر چیز کا احاطہ کرنا یہ اصل میں مقصود ہے تو زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے زمانے میں بھی الاول والآخر اللہ ہے اور مکان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے اللہ کے علم میں ہے یہ مطلب ہے الظاہر والباطر اور نبی علی صلی اللہ 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 علی کسی بھی اعتبار سے نقص نہیں اور یقیناً یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے بنی سیل کو بتائی بھی ہے انبیاء علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کی ہے اللہ تعالیٰ کو منزع اور پاک قرار دیا ہے تمام قسم کے ہوئیوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بطور شریعت عزت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں اتارا بھی ہے مگر بنی سیل نے کفر کیا اور دین حق سے بٹک گئے جس کے سبب ان کی عقیدے میں بغاڑ پیدا ہوا یعنی جہاں احکام کے اندر وہ دین سے دور نکل گئے عقائد کے اندر تو ساہ جارے آپ دیکھیں جب بھی کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے بٹکتی ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا سب سے پہلا سبب عقیدہ ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں فرقہ واریت اور گمراہیاں اور ان کے اندر گروہ بندی یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فکر کے اندر اور عقیدے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے جب تک احکام کے اندر اختلاف ہو فکی احکام کے اندر تب تک فرقہ نہیں بنتا یہ بات ذہن میں رکھیں جب عقائد کے اندر اختلاف آتا ہے تو اس وقت سمجھ لیں آپ کے اس وقت فرقے اور یہ گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے ہمارے اندر دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے عقائد کے اندر اختلاف آیا ہے تو فرقہ بندی ہوئی ہے وگر نہ فکی مسائل کے اندر تو صحابہ کبھی اختلاف ہو جاتا تھا فکی مسائل کے اندر تو صحابہ کے ماں بیل پر اختلاف ہو جاتا تھا آئمہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں لیکن وہ فرقے نہیں بنے بعد میں جا کے لوگوں نے جب دیگر افکار اندر شامل کر لیے عقائد میں بھی گمرا ہو گئے ہیں تو پھر وہی آپ کے سامنے یعنی شیعہ کا فرقہ آتا ہے خوارج کا آتا ہے موتزلہ کا فرقہ آتا ہے اور اس کے بعد جہمیہ جہمیہ پہلے ہیں پھر موتزلہ ہیں اس کے بعد پھر دیگر گروہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں تو انہوں نے جب عقیدے میں بغاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے سابدہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے پاس صحیح معرفت اور معلومات نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عزاد کی طرف جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں جو ہیں وہ منصوب کی ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے شیعانے شان نہیں تھے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان میں سے چاندے کی طرف اشارہ کیا ہے اگر یہ مانے یا نہ مانے قرآن بھی اس بات کی شادت دیتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں غُلَّتْ اَيْدِهِمِ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ باندے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بندے ہوئے وَلُوِنُوا بِمَا قَالُو اور ان پر لانت کی گئی بسبب اس چیز کے جو انہوں نے کہا بَلْيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں يُنْفِكُ قَيْفَ يَشَا وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یہ اللہ کی طرف جو ہے یہ الزام دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ بِلَا کنجوس ہے اور بخیل ہے اور ہم بڑے گنی ہیں اور ہم بڑے سخی واللہ تعالیٰ نے اس کا ان پہ رد کیا ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان پہ رد کیا ہے واللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے وہ بقیدہ ان کو گمراہ قرار دیا ہے اسی طرح سورہ الامران میں ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ فَقِير بشک اللہ تعالیٰ فقیر ہے وَنَحْنُ عَغْنِيَا اور ہم غنی ہیں سَنَكْتُبُوا مَا قَالُوا ہم انقریب لکھیں گے جو انہوں نے کہا وَقَتْلَهُمْ الْأَنْبِيَا اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کو بھی ہم لکھیں گے بغیر حق بغیر کسی قصور اور گناہ کے وَنَقُولُوا ذُوكُوا عَذَابَ الحَرِيقِ اور ہم اس وقت کہیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب تو جلنے کا عذاب چکھوا آپ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فقیر کہا کتنی بڑی جرد کی بات ہے اور کتنی بڑی آپ سمجھ لیں کہ دیٹھ پن کی بات ہے اور یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے چنیدہ بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معبوب بھی کہتے ہیں نَحْنُوَا بَنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّاءُ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے معبوب ہیں باقی سب دنیا کے لوگ ہماری خدمت کے لیے بنائے گے جیسا کہ تلمود کی تعلیمات جیسا کہ تلمود کی تعلیمات ہیں یہ تلمود آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کفر ہے یہ اب اس کفر میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب تورات اور اس کے ملحقات میں تحریف کا واقع ہونا ہے جب تحریف واقع ہو گئی ان کے پاس صحیح قائد ہی نہ رہے جو لوگوں نے ان کے دین کے اندر شامل کرنا چاہا وہ کر دیا جیسے کسی نے کہا اس کے پیچھے چل پڑے اچھا کتب یہود میں سے صفات کی چند مثالیں مثلا اب یہ تو قرآن کے اندر تھانا اب ان کی کتابوں کے اندر کیا ہے ہم ذرا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ سے محصوف کرنا یہود کی کتب میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے تھک گیا دن آرام کیا اور وہ ساتھا دن کون سا دن ہے آن جی سشبات کر ہفتے کا دن ہفتے کا دن ہفتے کا دن صفر تقوین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ساتھویں دن اپنے عمل سے پارے ہوا اور پھر اس کے بعد آرام کیا پھر اس نے آرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ قرآن کی آیت اتاری تھی کُلَّ يَوْمِ ہوا فی شان کُلَّ يَوْمِ اللہ تعالیٰ ہر دن نئی شان اور نئی آن میں ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ریسٹ کرتا ہے نہ اس بھی لا آرام کرتا ہے تو دنیا کا نظام تو درم برم ہو جانا چاہیے اس دن نہ کسی کو پیدا ہونا چاہیے نہ کسی کو فوت ہونا چاہیے نہ کسی کو امیر ہونا چاہیے نہ کسی کو غریب ہونا چاہیے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور ہر چیز ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے رات و رات وزیر اعظم بدل جاتا ہے رات و رات سنبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں رات و رات کیا کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہونا ہے اس دفعہ بھی ایسے ہی ہونا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہفتے کے دن ہی وزیر اعظم بننا ہے ہفتے کے دن ہی ہمارا کوئی نہ وزیر اعظم بننا ہے جو بننا ہے پہلے ستیش ہدا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ یعنی اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر تبدیل ہی نہیں آنی چاہیے وہ نظام اسی طرح ہفتے کے دن چلتے رہنا چاہیے لیکن ملکوں کے حالات بدل جاتے ہیں لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں بادشاہ سے غریب ہو جاتے ہیں غریبوں سے امیر ہو جاتے ہیں اور بادشاہ پہلے بادشاہ بن جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد صفر خروج میں یعنی صرف ایک صفر کے اندر نہیں بلکہ دیگر اسفار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے صفر خروج کے اندر ہے کیونکہ چھے دن میں رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ساتھویں دن آرام کیا اور سانس لی اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کی تبدیل کرتے ہوئے اس کے بتلان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو وما بینہ ہما جو دونوں کے درمیان میں ہیں فی ستت یا یام چھے دنوں میں وما مسنا من لغوب اور کسی قسم کی تھکاوٹ نے ہمیں نہیں چھوا وما مسنا اور نہیں چھوا ہمیں من لغوب لغب یعنی تھکاوٹ کسی قسم کی تھکاوٹ ہمیں نہیں پہنچی لہذا یہ اللہ کی طرف تھکاوٹ کو منصوب کرتے ہیں وعنی آزباللہ اور آپ دیکھیں کہ یہ تھکاوٹ اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ اللہ کے کمال قدرت کے اوپر ایک آپ سمجھنے کے ناؤزباللہ ایک اس کی تنقیز ہے اللہ کے کمال قدرت میں تنقیز ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر ایک عیب کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی کمال علوہیت پر بھی کمال ربوبیت پر بھی آپ سمجھیں اسی طرح یہ تو پہلی مثال تھی یہود کا اللہ تعالیٰ کو لا علمی اور جہالت سے مصوف کرنا ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ کو لا علمی اور جہالت سے بھی انہوں نے مصوف کیا کتب یہود میں متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صفت جہل سے مصوف کیا گیا جیسا کہ صفر تقویم میں ہے آدم اور ہوا دونوں نے جنت میں رب کے چلنے کی آواز سنی والی اغبیلہ آپ سنے میں کہتا ہوں انسان اگر پڑے نا تو زمین پاؤں سے نکل جاتی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کتنی بڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ بے باتیں کی ہیں اتنی بڑی جرت اتنی خبیص قوم ہے یہ جو اللہ کے بارے میں اتنا کچھ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے نبی کے بارے میں لہذا ان کے ان افعال پر ان خبیص عرقتوں پر ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے وہ تو یہود ہیں انہوں نے تو اللہ کی ذات کو معاف نہیں کیا تو انبیاء کے بارے میں تو ساتھ ذرے ان کی زبان کا ڈرول میں نہیں کی جا سکتی اب آپ دیکھیں ذرا کہتے ہیں اور یہ ہمارے صوفیاء کے اندر بھی میں انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تصوق میں صوفی عظم کے اندر تو ہاں میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جیسے وہ اسرائیل سے روحوں کا تھیلہ چھین لینا ملاک الموت سے اور عصر کی باتیں ان کے اندر بھی موجود ہیں نبی اپنی کملی میں چھپا لینا اور مجھے جنت میں لے جانا یہ باتیں ان کے اندر اشاعر موجود ہیں ہمارے صوفیاء اور یہ جو ہمارے آج کل کے گمراہ عقائد والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ بقیدہ ناتیں موجود ہیں کملی میں چھپا لینا اور لے جانا یعنی نعوذ بلہ کتنے چھپا لینا یہ ذرا گوھر کیا ہم نے کبھی کتنا کفریہ کلیمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ابھی چھپا کے جنت میں لے جائیں گے آپ گوھر تو کریں کتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں جی عقیدہ آپ کو سیکھنا چاہیے عقیدہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے عقائد یہ تم کون سے عقائد پتہ نہیں لے کے آگئے ہو ہم گوھر تو کریں کہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں یعنی کملی میں چھپا کے لے جائیں کس سے چھپا کے لے جائیں یہ سوال ہو ان سے کرنا چاہیے نا کس سے چھپا کے لے جائیں اگر تو دنیا والوں سے تو دنیا والوں سے چھپا کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے نبی کو اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو اللہ کی ذات سے کچھ چھپی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ چیزیں انہوں نے یہاں سے لی ہیں یہ ایسے نہیں لی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صوفیزم کا صوفیہ اور تصوف کا اس یہودیت اور ہندویزم اور بودبت اور ان چیزوں سے بہت گیرا تعلق ہے جیسا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگاہ کرتا جاؤں گا اب آپ دیکھیں ادھر آئیان کہتے ہیں وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ آدم اور حوّا دونوں نے جنت میں رب کے چلنے کی آواز سنی تو دونوں فوراں جنت کے درختوں کی یوڑ میں چھپ گئے تو رب نے آواز دیتے ہوئے کہا اے آدم تم کہاں ہو ایک مومن آدمی تو یہ بات کرتے ہوئے زمین ایسے جیسے پاؤں سے نکل گئی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالی نے آواز دے کر کہا کہ آدم اور رحبہ تم کہاں چھپ گئے ہو تو آگے سے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے رب میں نے تیرے چلنے کی آواز تو سن لی اے رب میں نے تیرے چلنے کی آواز تو سن لی تھی شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ میں ننگا تھا اس پر رب نے آدم سے پوچھا کیا تم نے وہ شجرہ ممنوعہ سے تو نہیں کھایا اب آپ دیکھیں قرآن میں کیا ہے اور یہ کس طرح لے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجِو اب اس مذکورہ بالا عبارت میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کو لاعلمی سے موصوب کیا گیا پہلے اللہ تعالیٰ کو آدم کے اللہ تعالیٰ کو آدم کے چھپنے کا علم نہیں پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کو منصوب کیا گیا ناؤزباللہ یعنی اُت سے کچھ چیزیں چھپ جاتے ہیں یعنی چھپنا چاہیں تو چھپ سکتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کے شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی لاعلمی کا اظہار کہ تم نے وہ تو نہیں کر لیا یعنی اللہ نے پوچھا کہ تم نے کہیں وہ تو نہیں کر لیا اس کا معلوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں کرونے شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا ہے اور یہ کھلا کفر ہے اور یہ کھلا اللہ کی ذات کے ساتھ کفر ہے اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں موسیٰ عیسیٰ تمام انبیات کی تعلیمات کے ساتھ کھلا کفر اور بغاوت ہیں قرآن کریم میں ان تمام باتوں کی تردید کی گئی اور یہ قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے فَدَ اللَّهُمَا بِغْرُورِ پھر اس نے دونوں کو دوکھے سے نیچے اتارا اب آپ دیکھیں اللہ کو علم ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ ساری باتیں لمحہ بلمحہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں یعنی شیطان کے برگلانے سے لے کر ان کے یہ شجرہ ممنوعہ سے کھانا اور پھر ان کا لباس اتر جانا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو اللہ نے بیان کیا ہے فَلَمَّا غَاقَ الشَّجَرَةَ جب ان دونوں نے چکھ لیا یا کھا لیا اس درخت سے بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو ظاہر ہوگی ان کے لئے ان کی شرم گاہیں وَتَفِقَا اور وہ شروع ہوئے وہ اس پر ڈال رہے تھے چپکا رہے تھے جنت کے جنت کے پتوں میں سے پتے جو ہے وہ اس کے اوپر چپکا رہے تھے وَنَا دَا هُمَا رَبُّهُمَا اور ان کے رب نے ان کو آواز دے کر کہا أَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا انتیر کو میں شاجرہ درخت سے کہ تم نہ کھاؤ اور آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہیں تم نے کھا تو نہیں لیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوراً ان کو آواز دے کر کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا وَاَكُلْ لَكُمَا اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِين کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ان کے تمام اس طرح کے جو باطل نظریات ہیں یہ اس پروازے طور پر یہ نہیں رد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو نہیں کیا کہ آدم تم کہا ہو اور کیا تم نے شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا ہے کہیں کھا تو نہیں لیا جیسا کہ یہود نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں ذکر کی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی انہوں نے منشن کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر ظاہر باور کروایا ہے اللہ تعالیٰ کو ندامت اور افسوس ہوتا ہے یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی کام کر لیتا ہے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کر لیا ہے نعوذ باللہ من ظالک یہود کا یہ بمان ہے کہ ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے جیسا کہ صفر خروج میں ہے حوالہ موجود ہے صفر خروج میں ہے پس رب کو اس شر پر ندامت ہوئی جس کا اس نے اپنے شعب یعنی بندوں سے ارادہ کیا تھا یعنی یہود کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا ناؤزباللہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ندامت ہوئی شعب سے مراد وہ اپنے آپ کو لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے شعب اور اللہ کے چنیدہ ہیں اللہ کے عوام ہیں ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہتان کا جواب یوں دیا لا يسالو اما يفعل وہم يسالون نہیں اس سے سوال کیا جاتا جو وہ کرتا ہے لیکن وہ لوگوں سے سوال کرے گا وہم اور وہ لوگ يسالون سوال کیے جائیں گے اللہ سے سوال نہیں ہوگا اللہ لوگوں سے سوال کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْمَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَعُكُمْ فَقَدْ قَدْدَبْتُمْ فَسَوْفَ يَقُونُ لِزَامَ کہہ دو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا سو بے شک تم نے جھٹلا دیا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہو پرباد کر دیتا سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو انقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا یعنی عذاب کی صورت میں تمہیں یہ عذاب جو ہے وہ چکھنا ہوگا اور ان کی اپنی کتب میں بھی ان کے جھوٹ اور بہتان کی تردید ہے جیسا کہ صفر عدد میں ہے اللہ تعالیٰ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور نہ ہی انسان کا بیٹا ہے کہ اسے ندامت ہو اب دیکھیں آپ تاروز ہے یہ اس کے اندر ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناؤزبی لاخسوس ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے اور اگلی جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور نہ ہی انسان کا بیٹا ہے تو اسے ندامت ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو رونے اور آنسو بہانے والا یہ بھی بقاعدہ انہوں نے ظاہر کیا ہے جیسا کہ صفر ارمیہ میں اگر تم رب کی یعنی میری بات کو نہیں سنو گے اور اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو میں رو پڑھوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجُ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بچہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے بچہ کہتا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے والدین کو تو میں رو پڑھوں گا میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا ہی یعنی اس کی قدرت ناکس ہے وَلَيْعَذُ بِاللہِ اس کے متطلبات مزید لکھتے ہیں میری دونوں آنکھیں لیلو نہار آنسو بہانے کو تھم نہیں رہی میری دونوں آنکھیں لیلو نہار یعنی دن رات آنسو بہانے کو تھم نہیں رہی کیونکہ میری بندیوں میں سے ایک کماری بندی کے ساتھ بڑی بے رحمی سے زیادتی ہوئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِو یعنی جب کسی عورت کے ساتھ کوئی زبردستی زیادتی کرتا ہے تو نعوذ باللہ ان کے بقول اللہ تعالیٰ لیلو نہار روتا ہے کہ میری بندیوں میں سے کسی بندی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بے دردی سے زیادتی کی گئی اور یہ صفرِ ارمیہ کے اندر موجود ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِ یہ سب واضح اللہ پر بہتان ہے یہود کے کتاب اللہ میں تحریف کرنے کی کھلی دلیلیں تحریف شدہ تورات میں انبیاء علیہ السلام کی صفات ان لوگوں نے انبیاء کو بھی محافنی کیا اپنے نبیوں کو محافنی کیا بنی آدم میں سے افضل ترین جماعت جو ان کی رشت و ہدایت پر اللہ نے معمور کی اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور ان سے کوئی عجل کا مطالبہ بھی نہیں کیا انہوں نے ان کو بھی محافنی کیا ان پر بھی بہتان بازیاں کی برے برے القابات دیئے برے برے الزامات دیئے نوہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کے بارے میں یہود کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے والے عاظ بللہ شراب پی کر ننگے ہو گئے نشے کے اندر جیسا کہ صفرِ تقوین میں ہے نوہ علیہ السلام نے کاشتکاری اور زراعت کے کام سے آغاز کیا اور انگور کی بیل لگائی اور پھر اس کی شراب بنا کر پی اور نشے میں اپنا تیہ بند اتار دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن لوت علیہ السلام کو ان کے اپنے گھر والوں سے بدکاری کا الزام دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نعوذ بللہ بدکاری کی صفرِ تقوین میں ہے کہ لوت علیہ السلام نے نعوذ بللہ پہلے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ زنا کیا پھر چھوٹی کے ساتھ جس کے نتیجے میں دونوں حاملہ ہوئیں اور پھر اولاد بھی ان کی ہوئیں یہ محض بہتان بازی ہے جبکہ قرآنِ قریم میں قرآنِ قریم میں ہے کہ ان کی قوم انہیں پاک باز تصور کرتی تھی یہ قرآن میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو پاک باز کہا فَمَا قَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا نْقَالُو ان کی قوم کا اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس مگر انہوں نے کیا کہا یہ پاک باز بنے پھرتے ہیں یعنی پاک باز بنتے ہیں ان کو نکالو یہاں سے اگر نعوذ باللہ ان کے بقول لوت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط کاری کی ہوتی تو یہ معاف کرنے والے تھے انہوں نے کہنا تم ہمیں لواتت سے روکتے ہو تم کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو یہ کہہ دیتے ہیں نا وہ لیکن اس کا ملکہ یہ کہ وہ پاک باز سمجھتے تھے امبیاء کو دشمن بھی ان کو پاک باز سمجھتے تھے لیکن تم ہی کتنے بڑے دشمن ہم امبیاء کیوں حرون علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنی سہیل کو بچڑا بنا کر دیا قرآن کہتا ہے کہ وہ سامری نے کیا اور انہوں نے حرون علیہ السلام کی طرف ساری باتیں منصوب کر دی اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بچڑا بنا کر دی یہ ان کے نبی ہیں یہ حرون علیہ السلام بڑی سہیل کے نبی ان کو معاف نہیں کیا تو ہمارے نبی کو کیسے یہ معاف کریں گے اور پھر اس کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی جیسا کہ زفر خروج میں ہے جب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پاڑ سے اتنے میں تاخیر کر دی ہے تو وہ حرون کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہا اٹھو اور ہمارے لئے بُت یا الہ بناو تو حرون علیہ السلام نے انہیں زیورات اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور پھر اس سے بچڑا تیار کیا اور کہا یہ تمہارا معبود ہے یعنی قرآن نے جو حرون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے نفی کی ہے ان سے اور سامری کی طرف منصوب کی انہوں نے حرون علیہ السلام کی طرف منصوب کر دی دعوت علیہ السلام کی مطالق انہوں نے کہا انہوں نے اپنے لشکر میں سے ایک سپاہی کی بیوی سے بد فیلی کی جس سے وہ حاملہ ہوئی اور پھر انہوں نے اس سے سپاہی کو لشکر کے مقدمہ میں رکھا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور وہ اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں دے آئیں انہا علیہ اللہ اہوہین راجعہ کہتے ہیں کہ نعوذ بللہ اس نبی کا دعوت علیہ السلام کا اس سپاہی کی بیوی پر جو ہے وہ دل آ گیا نعوذ بللہ انہوں نے ان کو لشکر میں آگے رکھا تاکہ وہ وہاں جنگ کے اندر مر جائے اور اس کی بیوی سے نکاح کر لیں یہ صفر سنویل ثانی کے اندر موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطالق نعوذ بللہ انہوں نے مشرقہ عورتوں سے نکاح کیا یہ لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے مشرقہ عورتوں سے نکاح کیا جو گتوں کی پجاری تھی پھر ان کے ساتھ گتوں کی پجاری بن گئے یعنی جو مشرقہ عورتیں سے ان سے نکاح کر کے ان کے دین پر چلے گئے نبی سلیمان علیہ السلام مرتضہ دو گئے نعوذ بللہ ان کے بقول تو نبی کے بیٹوں کو رہبہام اور دیگر جو انہوں نے کہا باتیں کہ یہ ان کی طرح منصوب کی ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ رَاجِهُ چلیئے جی یہ چند ایک مثالیں تھی مگرنہ ان کی کتابیں ان چیلوں سے بری پڑی ہیں صرف مقصد یہاں بطور مثال کے ذکر کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کے جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ان کی کتابوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو موجود ہیں واقعی یہ اصل کتابیں ہیں اور یہ ایسی ویسی ان کا احترام کرنا چاہیے اور یہ وہ ان کے اندر یہ سارا گند اس طرح کا موجود ہے ہاں کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں لیکن وہ بہت کلیل ہیں بہت کم ہیں اور وہ صحیح تو دیکھیں آپ کو اسلام سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو اور جو اس طرح کے فلسفر ہیں ان کی باتوں کے اندر بھی آپ کو کئی باتیں مل جائیں گی جو اسلام سے ملتی جلتی تو یہ کوئی اچھی بات تو کوئی نشائی بھی کر دیتا ہے اس میں کیا بات ہے برحال واللہ تعالیٰ علیہ محکم وصل اللہ وسلم علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبیہ وسلم علیہ وصحبیہ علیہ وصحبیہ علیہ وصحبیہ